السلام علیکم ویلکم ٹو دی میڈکس ایڈوکیٹر آج ہم بات کریں گے وائٹمن بی ٹو کیا ہے اور اس کے ہمارے جسم میں کیا کردار ہیں وائٹمن بی ٹو کیا ہے وائٹمن بی ٹو کو رائیبو فلیون بی کہا جاتا ہے یہ ایک وارٹر سولیبل وائٹمن ہے جو مجموعی صحت کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے یہ ایک ضروری غزائیت ہے جس کی جسم کو مناسب طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وائٹمن بی ٹو کے دو بنیادی جزد ہیں اس میں نمبر ون ایف ایم این جس کو فلیون مونو نیوکلوٹائٹ کہتے ہیں اور نمبر دو ایف اے ڈی فلیون ڈائن نیوکلوٹائٹ دو جسم کے میٹابولک عمل میں شامل ہے وائٹمن بی ٹو کے اہم کاموں میں سے ایک کام طوانائی کی پیداوار میں اس کی شمولیت ہے یہ چربی کاربو ہائیڈریٹس اور پروٹین کے میٹابولزم میں اہم کردار ادا کرتا ہے جس سے جسم کو خوراک کی طوانائی کو تبدیل کرنے میں مدد ملتی ہے وائٹمن بی ٹو کے الیکٹران ٹرانسپورٹ چین میں بھی شامل ہیں جو کہ اس کی پیداوار میں اہم کردار ادا کرتے ہیں وائٹمن بی ٹو سیلز کی بنیادی طوانائی ایٹی پی کی پیداوار میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے وائٹمن بی ٹو انٹی آکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتا ہے جو ہمارے جسم کے سیلز کو فری ریڈیکل سے ہونے والے نقصان سے بچانے میں مدد کرتا ہے یہ سکن آئیز اور نرویس سسٹم کو سپورٹ کرتا ہے وائٹمن بی ٹو ریڈ پلٹ سیلز کی پیداوار میں شامل ہے اور ہیلڈی آئی سائٹ کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے یہ میوکس میمبرین کی صحت کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے جو کہ دائیجیسٹیف سسٹم کے ساتھ ساتھ اور آئیز کے لئے بہت ہی ضروری ہے وائٹمن بی ٹو کی کمی ایک ایسی حالت کا باعث بن سکتی ہے جس کو ایریبو فلیوی نوسس کہتے ہیں گلے میں خراش مو اور گلے کی پرت کا ریڈنس ہونا مو میں سویلنگ ہونا اور مو کے کونوں میں زخم ہو جانا اور چمکدار سرخ یا کوئی زبان جیسے علامات سے ظاہر ہوتا ہے زیادہ سنگین صورتوں میں سکن کی خرابی خون کی کمی اور آسابی علامات کا باعث بن سکتا ہے وائٹمن بی ٹو کے اچھے ذرائع جس سے ہمیں وائٹمن بی ٹو وافر مقدار میں ملتا ہے ان میں دودھ کی مسنوات گوشت انڈے سبس پتو والی سبزیاں نٹس اور آناچ شامل ہیں خوراب کے ذریعے وائٹمن بی ٹو کا استعمال کرنا مناسب مقدار میں نہایت ہی ضروری ہے کیونکہ وائٹمن بی ٹو ہماری مجموعی صحت کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئے ہوگی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں